اسلام علیکم سامین و ناظرین ڈاکٹر ذلکرین احمد آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر جو اچھاتی کا درد ہے وہ دل کا درد نہیں ہوتا میرے پاس اکثر پیشنٹ ایسے آتے ہیں اور بہت ہی وہ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں بہت ہی گبرائے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی اچھاتی میں درد ہو رہا ہے تو آج کے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون سے ایسے درد ہیں جس کے لیے آپ کو چیک کروانا ضروری ہے اور کون سی اور وجہ ہو سکتی ہیں جس کے وجہ سے آپ کو اچھاتی میں درد ہوتا ہے تو میں نے پچھلا ایک ویڈیو کیا تھا جہاں پہ میں نے دل کا دورہ پڑھنے کے بارے میں بات کی تھی تو اس کے ویڈیو کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں وہ لنک کر دوں گا اگر آپ نے نہیں دیکھا جو دل کے دورے کی وجہ سے پین ہوتا ہے وہ کافی سویر پین ہوتا ہے اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اس طرح کا پین ہوتا ہے کہ بندے کو پہلے زندگی میں کبھی بھی اس طرح کا پین نہیں ہوا اور بعض اوقات وہ جو آپ کا لیف سائیڈ کا عام ہے اس کی طرف یا لیف سائیڈ افتر نیک کو جاک بھی وہ جو ہے اس کی ریڈییشن ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ چھاتی کے درد کی اور بھی بڑی وجہ ہو سکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسکلر پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ نے کوئی جیم میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے یا کوئی انجری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو چھاتی میں درد ہو سکتا ہے وہ درد جو ہے یو جلی ایک ایریے پہ ہوگا ہو سکتا ہے لیف سائیڈ پہ ہو ہو سکتا ہے رائر سائیڈ پہ ہو اور اگر آپ بڑا لمبا سانس لیں گے یا اس جگہ کو دبائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو درد محسوس ہوگا اور اگر اس طرح کا کوئی درد ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہارٹ کا یہ پرابلم نہیں ہے دوسری قسم کا جو چھاتی کا درد ہے وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے چھاتی کا انفیکشن ہو یا چیسٹ انفیکشن جیسے کہتے ہیں یا نیمونیا کا پرابلم ہو سکتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کو ٹی بی یا اس طرح کا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو پین ہے وہ یوزلی ایک سائٹ پہ ہوگا اور بہت زیادہ سویر پین نہیں ہوگا لیکن یہ کیا ہو سکتا ہے ان میں دوسری علامات انہیں بخار آ رہا ہوگا ساتھ میں اور ساتھ میں ہو سکتا انہیں ویزنگ ہو اگر ایسما کے پیشنٹ ہے تو ان کو اچھاتی کا انفیکشن ہونے کا زیادہ جو ہے پرابلم ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اچھاتی میں درد ہونے کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ بدحضبی یا تضابیت یا اس کی وجہ سے آپ کو جو خوراک والی نالی ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے یوزلی جو لور انڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو میدے کے نزدیک وہاں پہ سوزش ہو جاتی ہے یا میدے میں اگر سوزش ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بعض وقت چاہتی کہ اس حصے میں جو ہے پین محسوس ہو سکتا ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہارٹ کا پین ہو لیکن یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اس کا چیک کروانا آپ کے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ ینگ بندوں میں بعض وقت لیفٹ سائیڈ پہ یہاں پہ اس جگہ پہ جو ہے وہ پین محسوس ہوتا ہونے یہ یوزلی زیادہ انگزائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض وقت دل کی درکن بھی تیز ہو جاتی ہے اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے اس کے وجہ سے لیکن یہ بھی کوئی زیادہ گبرانے والی چیز نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ ریڈ کازز ہو سکتی ہے جس میں جیسے پرولیپس ڈسک اگر آپ کی نیک میں ہے تو اس کی وجہ سے پین یہاں پہ آ سکتا ہے چاتی میں آ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایوٹک ڈیسیکشن ایک اور پرابلم ہوتی ہے جو جسم میں سب سے دل کی سب سے جو بڑی شریان ہے جو خون کو لے کے وہاں سے نکلتی ہے اس کی اگر کوئی پرابلم ہو یا اس کی وہ دو حصوں میں بٹ رہی ہو تو اس کی وجہ سے بہت سویر قسم کا پین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ پریچر بھی نیچے ڈراب ہو جاتا ہے اور بندہ کافی آنویل ہو جاتا ہے بہت ہی جاتا ہے یہ تھی چھاتی میں درد ہونے کی وجہ اور جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر جو چھاتی کا پین ہے وہ دل کا پین ہو تو امیر ہے آپ کو یہ ویڈیو اپسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو بسند ہے تو اس کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور آپ کو ملتے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک سلام علیکم